Love me again What? یہ کیا وہ رہے ہیں؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا وائن سوچتی ہے میری بیٹی کتنی کیوٹ ہے میسیس جون وائن کو حق کرتے ہوئے کہتی ہے ان کی پیاری باتوں سے تمہارا دل پکل گیا جب تم تین سال کی تھی تو تمہاری موم اس دنیا سے چلے گئی تھی وائن کو زندگی میں کبھی ماں کا پیار نہ ملا میرا کوکی بہت لکھی ہے جو اس کو تمہارے جیسے بیوٹیفل وائف ملے گی کوکی؟ وہ کون ہے؟ کیا ان کا ایک اور بیٹ ہے؟ کیا وہ بھی جنگکو کی طرح سکیری ہے؟ وائن سوچنے لگی میرا کوکی بھی آ گیا کوکی آو وائن کے ساتھ کھڑے ہو میں دیکھوں تم دونوں ساتھ میں کتنے پیارے لگتے ہو موم آپ پہلے ریسٹ کر لیں پھر بات کریں گے جنگکو کو پتا تھا کہ اس کی موم کو انکار کرنا اس کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہے کوکی تمہیں شرم آ رہی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں ابھی سٹارٹ ہے نا اسی لیے وہ جنگکو کو وائن کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے تم جنگکو کے سامنے چھوٹی بچی لگ رہی تھی لیکن تم دونے ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے تم نوٹس کرتی ہو کہ جنگکو تمہیں بہت گسے سے دیکھ رہا ہوتا ہے جنگکو تم بابی کے ساتھ بہت پیارے لگ رہے ہو جنگکو جیمین کو گسے سے دیکھتا ہے رات کو ڈینر کرنے کے بعد جیمین جنگکو کے روح میں آ گیا تاکہ اس کو تنگ کر سکے جنگکو کی ہر بات سے جنگکو کو بہت زیادہ گسہ آ رہا تھا واہ بابی کتنی زیادہ کیوٹ ہیں جنگکو نومی دفعہ ایک ہی بات بولتا ہے جنگکو پنیند میں ہوتا ہے اس لیے گلتی سے ہاں گیا دیتا ہے واہ تمہیں بھی یہی لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ایک انوسین لڑکی سے پیار ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں ایک کیوٹ لڑکی پسند آ جائے گی جنگکو کلیپنگ کرتے ہوئے اس کا مزاق اڑاتا ہے جنگکو شاٹ اپ جنگکو موم ڈیڈ پاگل ہو گئے ہیں وہ بور ہیں کہ وہ ایک مصوم زندگی کو خطرے میں ڈھار رہے ہیں سو کیا تم اس پاس سے ڈر رہے ہو ہاں میں ڈرٹا ہوں ایک مصوم جان کو خود سے جوڑنے سے اوہ اچھا تو اگر تم ایک نورمل لڑکی ہوتے پھر ہاں اگر میں ایک نورمل لڑکا ہوتا تو میں ضرور ہاں کر دیتا تو اس کو اپنے پروفیشن سے نہ جوڑو نا وائن کو اس طرح پیار کرو جیسے باقی ہزبین کرتے ہیں اپنی وائف اور اپنے پروفیشن کے درمیان ڈیفرنس رکھنا سیکھو جنگکو ای ناؤ تم ایک مافیا بوس ہو لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر تمہیں سکون ملے جو تم سے پیار کرے تمہاری کیر کرے ایک سال پہلے میں بھی تمہاری طرح ہی سوچتا تھا اور پھر میں یون جی سے ملا پھر مجھے فیل ہوا کہ میں کتنا سٹوپڈ تھا کاش پہ پہلے اس سے ملا ہوتا جو ہمیں لولی وائف یون جی کے بارے میں سوچتا ہوا بولتا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ وہ سوم روح کو ہم جیسوں کی زندگی سے ملا دیا جائے لیکن پتہ ہے جب بھی میں تھکر گر جاتا ہوں تو اپنی وائف کو دیکھ کر میری تھکن جادو کی طرح غائب ہو جاتی ہے اگر وہ مجھے پسند نہ کرتی ہوئے پھر جنگک نے اچانک صحیح سوال کیا کامون جنگک میں نے وائن کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف ڈر دیکھا ہے اوکے اوکے زیادہ نہیں سوچو تم وائن سے بات کر لینا خود دوسری طرف اپا یہ سب کیا ہو رہا ہے وائن حیرت سے اپنے فادر سے پوچھتی ہے میں تمہیں بتانے والا تھا بیٹا ڈیڈ کہہ دیں کہ یہ سب مزاق ہے نہیں بیٹا دکھل اندازی کرنے کے لیے سوری بٹا ای نو بیٹا یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے بٹ تمہارے اپا اور ہم نے وہ کیا ہے جو تمہارے لیے بیسٹ ہو جنگک کو گسے والا ہے بٹ بلیف می وہ دل کا بہت اچھا ہے تم بس اس کے ساتھ تھوڑا کوالٹی ٹائم سپین کرو پھر تمہیں میری بات پر یقین ہو جائے گا اور اسی سے تو مجھے ڈر لگتا ہے وارن سوچتی ہے موبائل پر جمن ہمارا پلان ورڈ کر رہا ہے میسیس جیون ایکسائٹمنٹ میں بولتی ہے آف کورس آپ جینئس ہیں آنٹی اسی لیے بس جنگک کو راضی کرو ڈیٹ پر جانے کے لیے آنٹی میں پوری کوشش کروں گا اب آپ ریسٹ کریں میسیس جیون کی باتیں کو سن رہا تھا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارا مافیا جنگک تھا کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ آپ جی جائیں گی موم اگلے دن میسیس جیون جنگک سے کہتی ہیں کہ وہ تمہیں ڈیٹ پر لے جائیں لیکن وہ انکار کر دیتا ہے سو میسیس جیون ایک نیو پلان بناتی ہے وائن ہم سب بوسان والے فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں جنگک گھر میں اکیلا ہوگا تو تم اس کا خیال رکھنا وہ وائن سے کہتی ہیں لیکن مجھے بھی ساتھ جانا ہے کوئی بات نہیں بیٹا شادی کے بعد چلی جانا جنگک کے ساتھ یو ماں آپ بھی نا وائن شرمانے لگی اور بھولنا مد تمہیں جنگک کے ساتھ تھوڑا کوالٹی ٹائم بھی سپینڈ کرنا ہے میں نے کہا تھا نا رات کو تم جنگک کا انتظار کر رہی تھی لیکن پورا دن وہ غائب تھا ایسا فیل ہو رہا تھا ایسے تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم اپنے ڈیر ایسٹ ہامی کا ویٹ کری باقی سب کہا ہے جنگک کوالٹیون میں پوچھتا ہے سب فارم ہاؤس کے ہیں وائن گبراتی ہوئی بولی اور ڈینر میں نے کر لیا ہے یہ بول کر جنگک جانے لگتا ہے لیکن پھر اچانک سے واپس آتا ہے کیا آپ کو کچھ چاہیے تم شرماتے ہوئے پوچھتی ہو میں چاہتا ہوں کہ جب تک سب واپس نہیں آتے تو میرے سامنے آنے کی گلتی نہ کرنا وہ غصے میں بولتا ہے عجیب مجھے اتنا پریشیس ٹائم کسی روڈ برننگ سٹون پر ویس نہیں کرنا چاہیے تھا وائن یہ بولتی ہے اور سونے چلے جاتی ہے کیا اس نے مجھے روڈ برننگ سٹون کہا جنگک سب سن لیتا ہے اگلے دن تم نوٹ کرتی ہو کہ جنگک نے بریک فاسٹ نہیں کیا اور وہ اوور ورکنگ بھی کر رہا ہے سو تم اس کے پاس جاتی ہو میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ جب تک سب واپس نہیں آجاتے تم میرے سامنے نہ آنا وہ آپ نے بریک جنگک تمہاری بات کاٹ کر بولتا ہے سو ورٹ تمہیں کیا تکلیف ہے یہ بتاؤ اور تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے کیا وہ یہ بول کر اپنے روم کی طرف چلے جاتا ہے اور تم اس کو فولو کرتی ہو جنگک آپ کی موم نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کا کیا رکھوں سو لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے میری موم کی طرح بیہیف کرنا بند کرو یار بہت بتمیز ہو تم وہ تمہاری طرف بڑھنے لگتا ہے اور تم بہت کنفیوز ہو جاتی ہو جنگک سوچتا ہے کہ وہ تمہیں تنگ کرے جنگک تمہاری آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کھڑا تھا اور تم دونوں ہی کہیں گم ہو گئے تھے جنگک بھول گیا تھا کہ ابھی اس نے تمہیں خود منع کیا تھا کہ تم اس کے قریب نہ آنا تم ڈر کر آنکھیں بند کر لیتی ہو اور پھر اوپس سوری 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 تم لوگ کنٹینیو کرو جنگک اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے جنگک کو دھکا دیتی ہے وہ تھلے ڈک جاتا ہے اوہ جو شٹ آک جیمین ہینگ جیمین شی میں نے تم دونوں کے لیے لنچ بنایا ہے آگر کر لو وائن ٹوپک چینج کرتے ہوئے بولتی ہے مجھے پتہ ہے تم کیا سوچ رہے ہو بیٹا پہلے لنچ کر لے آج آج جیمین ہستے ہوئے بولا تو بھی کنٹینیوڈ گائس اگر تم لوگ آج کا ایف ایف کا یہ والا پارٹ اچھا لگا تو مجھے جلدی سے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہو تم لوگ یہ بھی بتانے ہو کہ تم لوگ کی فیوریٹ لائن یا فیوریٹ پارٹ کون سا تھا اور نیکسٹ پارٹ کے لیے جلدی سے سبسکرائب کر دو نوٹیفکیشنز کو اون کر دو تم لوگ کو بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے اور ایک نیو ایف ایف آ رہا ہے وہ بھی ون چوٹ اور وہ ہے تیہیان کا ویرول فالا جس پر تم لوگ کو بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں جلدی سے سبسکرائب کرو چھوڑو سارے کام بس سبسکرائب کرنے پر فوکس کرو تو ملتے ہیں لیو اگین کے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی مائی لولی سبسکرائبرز